رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس پورے پروگرام کے پاس منظر میں جذبہ دینے والی ہے جسے میں نے اعلی ایتھارٹیز کے سامنے بھی بیان کیا کہ کون ہے جو جسے شوق ہو کہ اسے مردہ بات کہا جائے کون ہے کہ جسے شوق ہو کہ اس کے خاکے بنیں اس کے پتلے جلیں آج تو ہر کوئی اپنی عزت اور تقدس کے تحفظ میں مصروف ہے اللہ ماشاءاللہ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا تصور آتا ہے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ ہوتا ہے تو یہ حدیث سامنے آتی ہے یہ کتاب الشریعہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شاید یہ اتنی اہم اور بڑی کتاب عام لوگوں کے لحاظ سے تو منظر عام پر اس کا پہلی بار نام لیا گیا ہو کتاب الشریعہ جو امام ابو بکر محمد بن حسین آج جری نے لکھی جن کی تاریخ بفات تین سو ساٹھ ہجری ہے اس حدیث کی کتاب میں انہوں نے ایک ہزار نو سو چوراسی نمبر حدیث کے بعد جو ترجمت الباب قائم کیا اس کے اندر اس کو لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا لَعَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا جب اس امت کے بعد والے لوگوں نے ماذا اللہ پہلوں پہ لانتان شروع کر دی اس امت میں جنہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں جہود و نصارہ کی بات نہیں تو یہ آج کے لوگ اس حدیث کے مطابق اس امت کے آخری لوگ ہیں جو آگے مسلسط انشاءاللہ امت بڑھتی جائے گی اور پھر آخری 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 کا منصب آگے آگے منتقل ہوتا جائے گا لیکن لمحے موجود میں اس وقت روح زمین پر جو مسلمان کہلوانے والے لوگ ہیں وہ اس حدیث میں ان کا ذکر ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بعد والے پہلوں پر جو سب سے پہلے ہیں اور ہمارے لحاظ سے چودہ صدیوں والے جو گزر گئے ہیں سارے پہلے ہیں فرماتے جو بعد میں بے حیاء لوگ پہلوں پر لان تان اور تنقیل شروع کر دیں فمن کان اندہو علم فل یظہر ہو سرکار فرماتے ہیں اس وقت جس کے پاس علم ہو اس پر فرض ہے وہ اس علم کا اظہار کرے یہ نہ کہے کہ وہ لانت تو میری طرف آ جائے گی جو ادھر کے لیے انہوں نے رخ کیا ہوا ہے یہ سرکار کا علم غیب بھی ہے ختم نبوت کے لحاظ سے قیامت تک کا نصاب بھی ہے فرماتے جب ایسا ہو جائے اور اب وہ کئی وجو سے ہو رہا ہے خواہ وہ اس چینل پر بولنے والی ملعونہ کی بات ہو جو سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت پر حملہ کر رہی تھی یا اس کے علاوہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کسی بھی روپ میں تنقید کرتے ہیں اور یہ لفظ صحابہ جو اولین جماعت اہل ایمان ہے اس لیے کی اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں کہ جو حسنین کریمین کے خلاف وہوں کرنا شروع ہو جائے پنٹن پاک کے خلاف چار یار کے خلاف عشرہ مبشرہ کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ ہم مطلقاً سب کے لحاظ سے یہ حدیث شریف ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے امت اٹھو جب تم زمین کی اوپر زندہ ہو میرے غلام تو کیوں ایسا ہو رہا ہے فرما جو جس کے پاس علم ہو وہ چپنا کرے اس علم کا اظہار کرے لکھ کر بول کر پرنٹ کر کے سوشل میڈیا سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے وہ اس علم کا اظہار کرے تو یہ کس قدر لازم ہے اور اس سے ہوا کیا ہے کہ سرکار اتنا ضروری قرار دے رہے ہیں کہ علم والے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اظہار کرو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرماتے ہیں فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ جَوْمَئِذِنِ كَاتِمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس کو میرے صحابہ کی بات کہے کے ٹال نہ دینا کہ دربالوں کی بات ہے کوئی نہیں کسی نے کہہ دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے فرما یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے جو تم نے اس کا بدلہ لینا ہے کہ اس وقت جو نہ بولا وہ یوں ہی قیامت کے دن شمار ہوگا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور وہ آگے سے گنگا بن کے بیٹھ گیا بولتا ہی نہیں کہ نبی ہیں اب جو سرکار کی نبوت کو چھپا رہا ہو قرآن کو چھپا رہا ہو تو کل قیامت کے دن کیا اس کا جلم چھوٹا ہوگا وہ کس مو سے کس طرح سے سرکار کی شفاعت کا امیدوار بنے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمانے کے اندر ایسے حالات ہو جائیں کہ لوگوں کی زبانوں پر میرے صحابہ تابین تبے تابین پہلی امت اسلاف پر زبانیں کھل جائیں تو اس وقت کے عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اگر اس نے علم کا اظہار نہ کیا تو یہ نہیں کہا جا کہ شانے سے آفا کو چھپا گیا سرکار فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے چپ کر کے میری نبومت چھپائی ہے اس نے چپ کر کے میرا قرآن چھپایا ہے لہٰذا یہ وجہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا جواب ہوگا اگرچہ حالات سازگار نہ ہوں آج کی مشکت یا مشکل تو عشر کے مقابلے میں معمولی سی ہے تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانا کتنا بڑا جرم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ہم وہ بھی بولے جو عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کے اندر جو رب کے قرآن میں آیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو نے بتایا جو سہا ستہ میں آیا جو اہمہ اربا نے فرمایا جو ہزاروں محدثین مفسرین مفکرین مفسرین سوفیہ فقہا انہوں نے لکھا داتا صاحب نے لکھا غوث باک نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہم اور وقت کیا ہے کہ لونڈے لونڈے لوگ سب کو گالیاں دے رہے تھے چودہ صدیوں کے جو اول ہیں ان پر لانت کی جا رہی تھی کیا وہ پنڈی والا جو بغوتر بولا تھا اس نے لانت کے لفظ نہیں بولے تھے سرکار کے علمے غیب دیکھو اور پھر سرکار کی دی ہوئی عطا کی ہوئی بصیرت سے ہمارا بروقت بولنا دیکھو یہی حدیث اختصار کے ساتھ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کی ہے